یہی ہے عارض و تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شاہ نے جو شخص ہر صبح اور ہر شام میری طرف شوق اور میرے ساتھ محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پڑے گا اللہ عز و جل اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے کہ آج بطور خاص دعوت اسلامی کی تاریخ کا ایک منفرد اور ایک انتہائی مفید کورس کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں فرد علوم کورس جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں علم دین کی حقیقی وسعت اس قدر زیادہ ہے اس قدر زیادہ ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ چودہ سو سال سے زائد کا زمانہ گزر چکا آج بھی قرآن پاک کی تفاصیر لکھی جا رہی ہیں آج بھی احادیث مبارکہ کی شروعات تحریر کی جا رہی ہیں آج بھی فکر کے اوپر کتابیں مرتب ہو رہی ہیں آج بھی مختلف موضوعات پر علماء کرام کی تصنیفات جا رہی ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ نئے نئے مسائل نئے نئے جزئیات سامنے آتے ہیں نئے نئے احوال اور واقعات سامنے آتے ہیں فقہائی کرام کی اسطلاح میں جسے نوازل اور حوادث کہا جاتا ہے تو ہر دن کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے کسی کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو تصوف کے اعتبار سے کسی کو تفسیر کے اعتبار سے کسی کو حدیث کے اعتبار سے کسی کو فق کے اعتبار سے کسی کو اخلاقیات کے اعتبار سے تو علم دین کی جو حقیقی وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی صرف کر دے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کچھ علم دین حاصل کر لیا مکمل علم دین حاصل کرنے کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا اب اس کے سامنے ہمارا یہ 63 دن کا کورس ہے جس میں حد تل امکان نصاب مرتب کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ پانچ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پانچ اہم ترین چیزیں ہیں کہ فرد علوم جن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ہم ان کا معتد بہا حصہ ہم ان کا ایک اہم اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہم اپنے اس کورس کے اندر شامل کر لیں وہ پانچ چیزیں کونسی ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات نمبر چار اچھے اخلاق اور نمبر پانچ محلکات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہ یہ پانچ وہ بنیادی ابواب ہیں یہ پانچ وہ بنیادے ہیں کہ جن کے اوپر فرد علوم کا دار و مدار ہوتا ہے عقائد سے متعلق عبادات سے متعلق معاملات کے بارے میں اچھے اخلاق جس میں صبر ہے شکر ہے توقل ہے رضا بالقضاء ہے اور یہ چیزیں آتی ہیں اور محلکات محلکات میں پھر ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ شامل ہیں حسد بغض تکبر کینا بھی اس میں ہے اور اس کے علاوہ جو گناہ کبیرہ کے بارے میں مدرگا ندین نے کتاب تصریف کی ہے وہ گناہ بھی اس میں شامل ہیں تو ہمارا یہ کورس انشاءاللہ عزوجل حتی الامکان ضروری سے ضروری باتوں پر مشتمل ہوگا علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں اور علم دین کے فضائل بکسرت ہم سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں یہ قرآن پاک سورہ فاطر کی آیتیں مبارکہ ہیں مزید ارشاد فرمایا اللہ تبارکہ و تعالی تم میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا تم میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا اور ایک اور آیتیں مبارکہ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا قل حل یستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون اے محبوب تن فرما دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں یہ یقینا نہیں علم والوں کے درجات اللہ تبارکہ و تعالی نے بلند فرمائے احادیث مبارکہ بھی اس موضوع پر بے شمار ہیں صرف ایک دو احادیث مبارک ارز کرتا ہوں جیسے ہم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچتا وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے تو ہم جتنی دیر یہاں پر موجود ہیں اتنی دیر تک ہم اللہ عز و جل کی راہ میں ہیں اور اللہ تبارکہ و تعالی کی راہ میں نکلنے کے جو فضائل ہیں ان میں بہت سے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے پھر یہاں پر ہم سیکھنے کے لیے موجود ہیں بعض وقت ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے بعض وقت نہیں آتی کئیوں کو بریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ تو نہیں آئی کیا بیان ہوا تو جن کو سمجھ آگئی ان کی بھی فضیلت اور جن کو سمجھ نہ آئی اللہ تبارکہ و تعالی نے ان کو بھی فضیلت عطا فرمائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور اس نے علم حاصل کر لیا اسے دو عجر ملیں گے اور جو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے اور علم حاصل نہ کر سکے فرمایا ثواب سے وہ بھی محروم نہ رہے گا اللہ تبارکہ و تعالی اسے بھی ایک عجراتہ فرمائے گا تو جسے نہ بھی سمجھ آئے لیکن وہ علم کے لیے کوشش کرنے کے لیے نکل پڑا اور علم کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تبارکہ و تعالی اسے بھی محروم نہیں چھوڑتا ہمارا علم دین حاصل کرنا چونکہ ایک بہت بڑی اور ایک عظیم عبادت ہے تو ہم اس عبادت کا ثواب جتنا زیادہ بڑھا سکے جتنا زیادہ اس کے ثواب میں اضافہ کر سکے ہمیں اتنا اس کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہئے اور ثواب میں اضافہ کرنے کی بنیاد نیتوں میں اضافہ کرنا ہے ہماری نیتیں جس قدر زیادہ ہوں گے ہمارا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا اور علم النیات نیتوں کا علم یہ ایک بقاعدہ پورا باب ہے فقہی کتابوں کے اندر اس کے اوپر بڑا مفصل کلام ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات اور الامور بمقاسدہ یہ دو بطور خاص عنوان ہوتے ہیں جس کے تحت نیتوں کا بیان کیا جاتا ہے اور سینکڑوں صفحات اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور بیسیوں جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر نیت کا ہونا فرض ہے ثواب کے لیے تو تقریباً اکثر و بیشتر نیت کا ہونا ضروری ہے اور بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جن اعمال کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے جیسے روزے کی نیت نہ کی اور سارا دن بھوکے پیاسے رہے روزہ نہیں ہوگا سارا دن بھوکے پیاسے رہے لیکن روزے کی نیت نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا نماز کے سارے افعال ادا کر لیے نیت نہ کی نماز نہیں ہوگی زکاة کی رقم اڑائی فیصد ہے اس کی جگہ ستر فیصد رقم اللہ عزوجل کی رامے دے دی زکاة کی نیت نہیں کی تو زکاة ادا نہ ہو حج کے سارے افعال ادا کر لیے اگر احرام کی نیت ہی نہیں ہے اور اگر نکلتے ہوئے حج کی نیت ہی نہیں کی تو کئی افعال ہوں ہیں جو اصلاً ادا نہ ہوں گے تو یہ نیت کے بارے میں ایک بنیادی سی چیز عرض کی ہے کہ بیسیوں عامال ایسے ہیں جہاں پر نیت کے بغیر وہ عمل ہی وجود میں نہیں آتا ہمارا علم دین سیکھنا یہ عظیم عبادت اور نیت عامال میں سب سے پہلا عمل ہے نیت عامال میں سب سے پہلا عمل ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں نمبر ایک علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے فرض علوم کورس کر رہے ہیں علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے لہذا ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے یہ کورس کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات ارض کر دوں کہ ہم یہاں پر اسی نام سے آئے اور اسی کام سے آئے کہ بہت سے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے اور ہم نے آج تک وہ علم حاصل نہیں کیا تو ہم وہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی جن مسائل کا سیکھنا فرض تھا وہ ہم نے نہ سیکھے اس میں تاخیر کی تو اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے تو سب سے پہلے تو تہدل کے ساتھ اس سے توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ عزوجل آج سے پہلے اس فرض کی ادائیگی میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہم اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس کی تلافی اور اس کے تدارو کے لیے وہ ماشاءاللہ ہم یہاں پر بالفعل موجود ہے کہ ہم یہ فرض علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اب جب ہم اپنے سابقہ سستی اور کوتاہی سے توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کے تین پہلو ہوتے ہیں ایک شرمیندگی دوسرا اس کو ترک کا عزم اور تیسرا جہاں اس کو ہم کسی بھی حال میں نہ دہرائیں گے تو اب سابقہ سے تو ہم توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ جو اس کی تلافی ہے کہ یہ فرض ہمارے اوپر ہے اور ہمارا عزم مسمم ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں گے تو یہ ہم ایک دن آئیں اور دوسرے دن نہ آئیں دو دن آئیں تیسرے دن نہ آئیں ہفتہ آئیں اگلا ہفتہ چھوڑ دیں ایک ہفتہ آئیں دوسرے ہفتے نہ آئیں ایک مہینہ آئیں دوسرے مہینے چھوڑ دیں اور یا ہم 63 دن تک آتے رہیں اور اس کے بعد نہ سیکھیں تو 63 دن کے اندر فرض علوم سو فیصد تو حاصل نہیں ہو جائیں گے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا بڑا حصہ سیکھ لیں لیکن سو فیصد علم جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 63 دن میں بہرحال حاصل ہوئی جائے گا تو علم کا مرحلہ تو اس کے بعد بھی باقی ہے تو ہماری توبہ کا یہ رکن بنتا ہے کہ ہم یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم ان دنوں کے اندر بھی فرض علوم حاصل کریں گے اور مزید ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں جو شرعی مسئلہ درپیش ہوگا ہم اسے سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کریں ورنہ اگر ہم نے اپنے سیکھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تو ہمارا وہ فرض وہیں پہ راہ کر رک گیا کیونکہ شرعی مسئلہ جو بیان کیا گیا جو کتابوں میں لکھا جو آلہ حضرت علامہ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض یہ آپ لکھ لیں کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض اب موجودہ ضرورت تو آپ کی ابھی تو ساری ضروریات موجود نہیں آپ کی زندگی پڑی ہے آپ کو ساری زندگی جہاں وہ ضروریات پیش آئیں گی زندگی کا کوئی مرحلہ آئے گا جہاں پر نگاہ کا معاملہ ہے کوئی مرحلہ آئے گا خاندان کے اندر طلاقہ مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی مرحلہ آتا ہے آدمی کاروبار کرتا ہے یا کہیں ملازمت کرتا ہے ملازمت میں اس کو کوئی صورت پیش آ جاتی ہے تو یہ جو نت نئی صورتوں کا پیش آنا ہے یہ ہے وہ حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے وہ وہ ہے جو زندگی میں آدمی کو بالفعل پیش آتی رہے گی تو گویا مسائل کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جو بہرحال پیش آتی ہی آتی ہے جیسے نماز سپے فرض تو نماز کے بارے میں ہم یتنی کہیں گے کہ جب ہمارے اوپر نماز فرض ہوگی تو اس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہوگی تو نماز تو بالفعل ہر بالک پر فرض ہے تو اس کے مسائل سیکھنا تو اس پر ہر وقت لازم ہوا اب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے اب وہ جو نئی صورت پیش آئی کہ نماز میں کوئی ایسا فعل ہو گیا اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی تو اب یہ ہے حالت موجودہ اس حالت موجودہ کا مسئلہ سیکھا جائے گا تو کچھ مسائل وہ کہ جو ہر وقت ہمارے اوپر لازم ریاکاری کے مسائل اس کا کچھ نہ کچھ بنیادی علم حاصل کرنا تو فرض ہے اس کے بغیر تو ریاکاری آ ہی جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ کبھی ہمیں یہ شبہ پڑے گا کہ کیا یہ میرا کرنا ریاکاری تو نہیں ہے اب یہ ہوگی حالت موجودہ اب اس کا جدہ گانا مسئلہ سیکھا جائے گا تو یوں ہر باب کے اندر یہ مسائل کی تقسیم ہے تو میں ارد یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ فرض علوم کورس جو ہے اس پر فرض علوم کی انتہا نہیں ہے ہمارے جو فرض علوم ہیں وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے حتیٰ کہ جیسے آپ کو ایک مسئلہ ارد کروں وسیعت آدمی عام طور پر کب کرتا ہے مرتے وقت وسیعت آدمی مرتے وقت کرتا ہے اب وسیعت میں بھی فرض صورت موجود ہے کہ کس کام کے لیے وسیعت کرنا جائز ہے اور کس کام کے لیے وسیعت کرنا ناجائز ہے کن وراثہ کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے اور کن وراثہ کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکتی ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آخری عیام میں اپنا مال تقسیم کرتے ہیں اپنی اولاد میں زندگی میں مال تقسیم کر دیتے ہیں تو اب وہ جو زندگی میں مال تقسیم کرتے ہیں تو اب زندگی میں مال تقسیم کرنے کی جائز صورت کیا ہے اور ناجائز صورت کیا ہے وہ سیکھنا ضروری جس نے یہ تقسیم کرنی تو یہ آپ کو ایک مثال دی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک مسائل کا سیکھنا اور مسائل کے بارے میں جو ہے وہ معلومت حاصل کرتے رہنا ضروری ہے اب ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نہ مال تقسیم کرنا نہ ہمیں اس مسئلے کی ضرورت کہ ہم یہ مسئلہ سیکھیں لیکن جب یہ مسئلہ پیش آئے گا اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہوگا اس وقت یہ مسئلہ سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گا تو علم کا جو باب ہے یہ ہمیشہ کھلا رہے گا حصول علم کا باب ہمیشہ کھلا رہے گا اور ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس کے بارے میں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گے تو ہماری پہلی نیت یہ کہ چونکہ ہم پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے اس لیے ہم اس فرض کی ادائیگی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں دوسرے نمبر پہ علم دین ہے علم عبادت ہے دین بھی اللہ کے لیے اور عبادت بھی اللہ کے لیے تو ہم علم دین خالصتا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کریں گے علم خالصتا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کریں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا جو چیز اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے جو چیز اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے اسے جو شخص اس لیے حاصل کرے کہ اسے دنیا مل جائے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جانے والی چیز میں جو شخص یہ نیت کرے کہ اسے دنیا مل جائے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی تو علم دین میں نیت خالصتاً اللہ عزوجل کی رضا کی ہونی چاہیے یہاں پر بہت سے لوگوں کی بہت سے نیتیں ہو سکتے ہیں ہر ایکی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہر ایکی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہے حدیث مبارک میں وہ مہاجر کا واقعہ موجود ہے کہ ہجرت کی تو اب اس کی ہجرت میں اچھی نیت نہ تھی تو اسی پر فرمایا گیا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور جس نے عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی کہ چونکہ وہ عورت وہاں پر ہے لہذا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں یا مال دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی تو یہاں پر ہمارے آنے میں اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کی خراب نیت بھی ہو سکتی ہے تو اپنی نیت کی اصلاح کرنا یہ ہر ایک پر جدہ جدہ لازم ہے تو ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم خالصتاً اللہ عزوجل کی رضا کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہمارا کام جو ہے یہ سنت ہے اور یہ پیروی ہے اصحاب سفہ کی جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرتے اور پھر آپس میں بیٹھ کر تقرار کیا کرتے تھے تو وہ علم جو وہ حاصل کرتے تھے اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ قرآن پاک کی آیتیں سیکھتے قرآن پاک سیکھتے یا جو ہے وہ مسائل سیکھتے تو مسائل سیکھنا قرآن پاک سیکھنا مسجد میں بیٹھنا یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا معمول تھا دوسری نیت تھی کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم حاصل کرے گے تیسری نیت جس پر ابھی میں نے کلام کیا کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے اور صرف چند دنوں پر جا کر اسے روک نہیں دیں گے اب جب ہم ہمیشہ علم حاصل کرنے کی نیت کریں گے تو ہمارا ثوابی ہمیشہ کی نیت کے حساب سے ملے کیونکہ اگر ہماری یہ نیت ہے کہ ہم مرتے دم تک علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثوابی اسی کے مطابق اطاف فرمائے گا تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے اور یہ کمالِ فرمایا کہ دو حریس دو لالچی دو حریس کبھی آسودہ نہیں ہوتے سیر نہیں ہوتے نمبر ایک علم کا حریس علم کا حریس کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے گا علم کا حریس کبھی علم سے آسودہ سیر نہیں ہوتا علم کی طلب ہمیشہ اس کے دل میں موجود رہتی اور فرمایا کہ دوسرا دنیا کا لالچی کہ دنیا کا لالچی بھی کبھی آسودہ نہیں ہوتا جتنی دنیا ملتی رہے گی اس کی حرس بڑھتی رہے گی اور اس کی حرس کبھی ختم نہیں ہوتا تو دو حریس کبھی آسودہ نہیں ہوتے ایک علم کا حریس اور ایک دنیا کا حریس اور ہم انشاءاللہ عزوجل علم کے حریس بننے کی کوشش کریں ہم علم کے حریس بنیں گے دنیا کے حریس ہم نہیں بنیں گے کہ دنیا کی ہرس قبر کی مٹی ہی پورا کرتی ہے دوسری حدیث میں مارک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی خیر سے آسودہ نہیں ہوتا مومن کبھی خیر یعنی علم سے آسودہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پہ ہوتی یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پہ ہوتی تو ہم ہمیشہ علم سیکھتے رہیں چوتھی نیت علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے کہ ہم جو علم سیکھنے آئے ہیں یہ فرد علم ہے اور فرد علم میں بکسرد وہ صورتیں ہیں کہ جہاں عمل بھی فرض ہے جیسے گناہوں کے بارے میں علم اب گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض تو گناہوں سے بچنا وہ بھی فرض صحیح عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض اور صحیح عقیدہ رکھنا یہ بھی فرض ہے اسی طریقے سے نماز کے فرائض شرائط مفسدات ان کا سیکھنا فرض اور نماز کی شرائط اور فرائض کا خیال رکھنا یہ بھی فرض اس کے مفسدات سے بچنا یہ بھی فرض تو یوں ہمارے علم کے بہت سے پہلو وہ ہیں کہ جن میں عمل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بات تب ہوگی جب علم جاتا رہے گا تو زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا کہ علم ہی جاتا رہے گا کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھائیں گے ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائیں گے وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے یوں یہ علم سیکھنے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا تو علم چلا جائے گا یہ کب ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زیاد تجھے تیری ماں روئے میں تو تجھے بڑا فقی سمجھتا تھا میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا تو خلاصہ یہ کہ تم نے یہ کیا بات کر دی کہ علم کب جاتا رہے گا فرمایا کیا بنی اسرائیل کو تورات اور انجید نہ دیئے گئے اور کیا انہیں اس کا علم نہ تھا علم جاتے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تورات اور انجیل کا علم تو حاصل کیا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا تھا تو علم جاتے رہنے کا مطلب ایک یہ کہ علم تو حاصل کیا جائے گا مگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی علم کا زوال اور یہ بھی علم کا چلا جانا ہے اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نزیق سب سے برا مرتبہ سب سے برا مرتبہ اس عالم کا ہے جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا اس عالم کا ہے جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا تو عالم سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے جو مسئلہ سیکھنے والا ہے وہ اس مسئلے کا علم رکھنے والا ہے ہم سیکھ رہے ہیں ہم علم حاصل کر رہے ہیں اب اس علم سے اگر ہمیں نفع نہیں ہوتا تو اس وعید کے اندر داخل ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں سب سے برا عالم وہ ہے جو اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کرتا اب نفع کیا نہیں ہم نے گناہوں کے بارے میں سیکھا اس گناہ کی یہ تعریف ہے اس کی یہ پہچان ہے اس کی یہ علامات ہیں اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اس کا تدارک یوں کیا جاتا ہے یہ سارا ہم نے سیکھ تو لیا مگر عمل نہ کیا اس سے نفع حاصل نہ کیا علم کا نفع اس پہ عمل کرنا ہے تو علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا تو یہ اس علم سے نفع نہ اٹھایا اور یہ اس وعید کے اندر داخل اسی طرح نماز کے مسائل ہم نے سیکھے لیکن پروانہ کی روزے کے مسائل سیکھے پروانہ کی کاروبار کے مسائل سیکھے لیکن جب مارکیٹ میں گئے تو جا کے کہا کہ کاروبار تو ایسے ہی ہوتا جیسے مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو یہ علم تو حاصل کیا مگر علم سے نفع نہ اٹھایا اور جس نے نفع نہ اٹھایا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے برا تو علم سیکھنا بھی ہے اور اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے ایک اور حدیث میں مارک سرکان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جسے علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا اور سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا تو ہمارے علم سے دوسرے تو نفع حاصل کریں لیکن اپنے علم سے ہم نفع حاصل نہ کریں تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی حسرت کا باعث ہوگا تو یہ نہ ہو کہ ہم مارکیٹ کے اندر ہم تو مسائل بیان کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی مسئلہ یوں ہے اور خود ہمارا عمل نہ ہو دوسروں کو مسائل بتاتے پھرے نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں زکاة کے بارے میں کاروبار کے بارے میں حلال و حرام کے بارے میں حسد بخص تکبر کینا کے بارے میں دوسروں کو بتاتے پھر رہے ہیں اور ہمارا اپنا عمل اس پر نہ ہو تو یہ وہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا تو ہماری چوتھی نیت یہ کہ ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے ٹھیک ہے اور دعوت اسلامی کا جو بنیادی مقصد ہے جو ہمارا بنیادی نعرہ ہے وہ نعرہ ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ دوسرے نمبر پہ اور پہلے کیا کہ مجھے اپنی تو اپنی پہلے ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ تو ہم جو سیکھیں گے وہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے پانچویں نیت یہ ایک ثواب کی نیت ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے تاکہ اس کے ذریعے دین کو زندگی ملے دین کو زندگی ملے کیونکہ جب جہالت بڑھتی ہے تو دین مردہ ہوتا ہے اور جب علم بڑھتا ہے تو دین زندہ ہوتا ہے دین کی زندگی کیا ہے علم کی بقاہ علم کا حصول علم کا پھیلنا علم کی نشر و اشاد تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری فضیلت ارشاد فرمائی کہ ہم اس ایک فضیلت کے لئے اگر ساری زندگی علم حاصل کرتے رہے تو بھی شاید ہماری کوشش زیادہ نہیں ہو تو بھی ہماری کوشش بہت بڑی نہیں ہوگی اگر صرف ایک نیت کے لئے علم حاصل کرتے رہے وہ یہ والی ارشاد فرمایا کہ جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم طلب کر رہا تھا جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم طلب کر رہا تھا اس لئے کہ اسلام کو زندہ کرے اس لئے کہ اسلام کو زندہ کرے اس کو کتنی بڑی فضیلت ملے گی فرمایا جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا تو جو جس کو عمل کیا ہے جسے موت اس حال میں آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس لئے کہ اسلام کو زندہ کرے تو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرے موت تک علم حاصل کرے موت تک اور دوسرا علم حاصل کرنے میں نیت یہ ہو کہ اسلام کو زندہ کرے تو فرمایا کہ اس کو مرتبہ یہ ملے گا کہ جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہو یعنی نبیوں کا اتنا قرب اس کو ملے گا وہ انبیاء کرام علی مسلم کا اتنا مقرب ہوگا تو انشاءاللہ عزواجل ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ موت تک علم حاصل کریں گے اور اسلام کی بقا اور اسلام کے احیاء کے لئے علم حاصل کریں چھٹی نیت علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو سکھائیں گے علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو سکھائیں کیونکہ علم کے بعد دو کام ہوتے ایک عمل اور ایک اس کی اشاعت علم سیکھنے کے بعد دو کام ہوتے ہیں علم پر عمل کرنا اور علم کی اشاعت کرنا یہ دو افصل ترین کام اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لعل لہم يحضرون فرمایا کہ کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آکر اپنی قوم کو ڈر سنائیں خلاصہ یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہر جماعت سے ایک گروہ نکلے اور وہ جا کر علم حاصل ہر جماعت نکلتا وہ علم سیکھتا اور واپس آکر انہیں علم سکھاتا تو ہم جو یہاں سیکھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں یہ تو وہ ہیں جس کے لئے سب کو نکلنا تھا کیونکہ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں فرد این اور فرد قفایہ فرد این تو ہر ایک میں فرض ہے تو پہلر یہ ہے کہ چھوکے کم از کم ہم تو آ ہی گئے ہم تو علم سیکھنے کے لئے آ ہی گئے تو اب آیت میں کیا فرمایا تھا کہ علم سیکھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو سکھائیں اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ واپس ان کی طرف لوٹ کر رہے تو ہم علم سیکھنے کے لئے ہم پر موجود ہیں اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی سکھائیں گے تو قوم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارے متعلقین ہیں جیسے جو کاروباری حضرات ہیں تو اپنے کاروباری دائرہ کار کے اندر اپنے اس ایریا کے اندر ہم اپنے خاندان میں جائیں گے تو اپنے خاندان ہیں تو ہم اپنے جو ساتھ والے اور اپنے ماں تہا کام کرنے والے ہیں ہم ان کو جا کے علم سکھائیں گے اسی طرح جو کسی دفتر میں ہے یا جو کسی بزنس کے اندر کسی اپر لیول پر ہے تو وہ اپنے نیسے والوں کو جا کے علم سکھائے گا تو یوں ہم اس آیت میں عمل کریں گے کہ جہاں پر ہم اس علم کو پھیلا سکیں گے ہم وہاں پر جا کر یہ علم پھیلائیں گے تو علم سیکھ کر ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے اور بطور خاص اپنے بیوی بچوں کو سکھانا یہ تو ہمارے فرائز میں سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تو ہم نے خود علم سیکھنا ہے خود سیکھ کر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر جا کے سکھانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے تو ہم علم سیکھ کر دوسروں ساتھویں نیت اس میں یہاں بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ عمل کرے گا اور دوسرا اس لیے حاصل کرے کہ عمل بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا فرمایا اس دوسرے کا ثواب پہلے والے سے زیادہ ہے جو علم حاصل کرے کہ عمل کرے گا اور دوسرا اس لیے حاصل کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا تو فرمایا کہ اس دوسرے کا ثواب پہلے سے زیادہ ہے چونکہ ہم مسائل سیکھیں گے عقائد بھی سیکھیں گے اور عبادات کے بارے میں مسائل کے بارے میں معاملات کے بارے میں اخلاقیات کے بارے میں تو اب یہ سیکھنے کے بات بعض وقت تو یہ سیکھنے میں نیت خراب آجاتی ہے اور بعض وقت نیت خراب نہیں ہوتی لیکن جب علم آ جاتا ہے تو بندہ خراب ہو جاتا ہے وہ کس طرح کیونکہ ہر شہہ میں اچھا اور برا پہلو دونوں طرح موجود ہوتے ہیں آدمی کی نیت کی وجہ سے اب وہ کیا کہ ہم نے علم سیکھ لیا اور علم سیکھ نے کے بعد اب ہم پڑھ گئے بحث کرنے میں مناظرہ کرنے میں مباحثہ کرنے میں تو یہ ہمارا کام نہیں بحث کرنا مباحثہ کرنا مناظرہ کرنا مسائل کے اوپر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا یہ ہمارا کام نہیں یہ اس کا کام ہے جس کا علم کامل ہے نیت صحیح ہے اور ضرورت موجود ہے اس کا کام ہے کہ وہ مسائل پر بحث کریں ہمارا کام علم سیکھ کر بحث کرنا نہیں تو اب یہ نہ ہو کہ ہم نے مسائل سیکھ تو پہلے نمبر پر جا نہیں جہاں پر سمجھانے کی صحیح صورت موجود ہے تو حکمت اور معیدہ حسنہ کے ساتھ ہم وہاں پر کلام کریں گے لیکن بحث نہیں ہے کہ ہم منوا کے چھوڑیں اسی طرح مارکٹ میں بیٹھے ہوئے دو کاروباری مل گئے یا گلی میں بیٹھے دو دوست مل گئے اب مسائل پر بحث جو تیر تکے مارنا شروع کی جو ادھر کی ادھر کی جو اپنی طرف سے قیاس کر کے اجتہاد کر کے سنانا شروع کی تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ بحث کرنا یہ ہمارے لئے سخت مذر ہے اگر علم ہی اس لئے حاصل کرے پھر تو بڑی سخت وعید حدیث مبارک میں سرکار دعالم نے ارشاد فرمایا جس نے علم اس لئے حاصل کیا کہ علمہ سے مقابلہ کرے گا جس نے علم اس لئے حاصل کیا کہ علمہ سے مقابلہ کرے گا اور جاہلوں سے جھگڑا کرے گا یا اس لئے کہ لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرے گا اللہ تبارک وطالعہ اسے جہنم میں داخل کرے تین چیزیں ارشاد فرمائیں نمبر ایک علم اس لئے سیکھے کہ علمہ سے مقابلہ کرے نمبر دو علم اس لئے حاصل کرے کہ جاہلوں سے جھگڑا کرے اور نمبر تین علم اس لئے حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرے گا تو فرمایا کہ جس نے اس نیئے سے علم حاصل کیا اللہ تو علم اسے جہنم میں داخل کرے تو نمبر ایک علمہ سے مقابلہ نہیں کرنا نمبر دو جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرنا جاہلوں سے مراد خود ہم ہی تقریبا بنتے ہیں کہ ہماری ہی کیٹیگری اس میں آتی ہے جو عوام ہے کہ ہم جو عالم نہیں یا اس کے ساتھ جھگڑا کرتے پھر اور تیسرے نمبر پہ کہ علم کے دریئے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا اب وہ کیا کہ اب بیٹھے ہوئے ایک دو مسئلے اس لیے چھیڑ دیئے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ مجھے بہت علم ہے مجھے مسائل پتا ہیں میں نے سیکھا ہوا ہے تو اب یہ ہیں لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنا تو لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے علم سیکھنا بھی وعید کا سبب ہے تو تین چیزیں یہاں پر بیان فرمائیں تو ہماری بنیادی نیت یہ ہے کہ ہم علم سیکھ کر دوسروں سے بحث نہیں کریں عمل یا اب مزید تفسیر کے لیے اب علماء سے رابطہ کر لیں اور یہ مسئلہ شرعی ارز کر دوں کہ عام آدمی کے لیے مسائل میں بحث کرنا ہی حرام عام آدمی کے لیے مسائل میں بحث کرنا ہی حرام جیسے مثال کے طور پر عقائد کا مسئلہ ہے اب ہمیں ایک عقیدے کا بتا ہے وہ ہم نے یاد کر لیا اب اس پہ بحث شروع کر دی اب عقیدے میں آگے پچاس قسم کی تفصیلات ہوتی اب وہ جو تفصیلات شروع ہوتی ہیں پھر ہمیں پتا نہیں ہوتا اب ہم بعض وقت ایسی ایسی باتوں پر اتنے اتنے سخت فتوے دے رہے ہوتے کہ معاذ اللہ وہ وعید صادق آتی ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے تو جن مسائل کی ہمیں تفصیلات بتا نہیں جیسے کفریات کے بارے میں علم حاصل کر لیا اب جو پڑھ لیا وہ تو صحیح ہے لیکن وہ جو پڑھنے کے آگے کا آتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو کہ تو نے یہ کفر کیا دلیل کیا دلیل فلا مسئلہ اسمان پر بیٹھا ہوا اور یہ مسئلہ یہ زمین کے اوپر ہے اور وہاں پر کیاس کر سامنے والوں کے کیا سے کیا کر دیا تو ہم مسائل سیکھیں گے لیکن مسائل سیکھ کر ہم بحث نہیں کریں مسائل سیکھ بحث نہیں کریں آٹھویں نیت آٹھویں نیت اسی ساتھویں کے قریب قریب ہے کہ مسائل سیکھ کر ہم فتوے نہیں دیں گے مسائل سیکھ کر ہم فتوے نہیں دیں گے فتوہ دینا جن کا کام ہے یہ وہ ہی دیں گے ہم مسائل سیکھ کر جو وہ فتوے نہیں دیں گے جو مسئلہ معلوم مسئلہ معلوم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میں نے مسئلہ یوں پڑا ہے اب تحقیق کر لیں یہ نہیں ہے کہ اب ایک بطور خاص ایک صورت پیش آئے کوئی صورت کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور ہم وہاں پر اس کو وہ صورت بتا رہے ہیں مسائل کے بارے میں یہ جو صورت ہے فتوہ دینے کی یہ اتنا نازک کام ہوتا ہے اتنا نازک کام ہوتا ہے ارض کروں گا تو شاید یہ سمجھنے میں نہ آئے کہ فتوہ دینا اتنا مشکل کام آلہ حضرت علی رحمہ نے نو سال تک فتوہ نویسی سیکھی نو سال تک اس کے بعد جا کر آپ انفرادی طور پر فتوہ دینا شروع کیا یعنی پہلے فتوہ لکھتے تھے تو اپنے واردِ گرامی کو چیک کراتے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فتوہ جاری ہوتا تھا نو سال سیکھنے کے بعد آپ نے جدہ گانا فتوہ دینا شروع کیا فتوہ دینا اتنا بھاریک اور اتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے اب ہمیں مسئلہ پوری طرح پتا نہیں ہے آدھا پتا ہے آدھا اپنی طرف سے ملایا اور ہم نے بیان کر دیا اور اس کے حلال کا حرام کر دیا یا اس کے حرام کا حلال کر دیا وہ ہم سے یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ ساری زندگی عمل کر کے وہ شاید اتنا گناہگار نہیں ہوگا جتنا ہم ہو رہے ہوں گے کیونکہ اگر تو اس نے پوچھنے میں سستی کی کہ اس نے خود ہی عالم سے نہیں پوچھا تو یہ تو اس کا قصور ہے لیکن اگر وہ کسی کو عالم سمجھ رہا تھا اور وہ عالم تھا نہیں اب اگر وہ اسے پوچھ کر عمل کر رہا ہے تو یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ گناہگار ہوگا وہ پوچھنے والا تو اپنے جگہ سے صحیح چل رہا ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی طرف سے پوچھ کر مسئلے پر عمل کیا یہ مسئلہ بتانے والا گناہگار ہو رہا ہوگا جبکہ یہ بیان کرنے کا احل نہ ہو تو اس لیے علم سیکھ کر ہم عمل کریں گے وہ علم دوسروں تک پہنچائیں گے لیکن نت نئی صورتیں اپنے ذہن سے بنا کر یا نئی نئی صورتیں پیش آئیں اور ان کو سن کر ہم اپنی طرف سے جواب نہیں دیں گے ہم اپنی طرف سے جواب نہیں دیں گے نوہ مسئلہ یہ کورس کر کے یا اس کے علاوہ علم حاصل کرتے ہوئے ہم علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے حدیث مبارک میں ہے فرمایا کہ علماء کی مثل یہ ہے جیسے آسمان میں ستارے جن سے خوشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں راستہ پتا چلتا ہے اگر ستارے مٹ جائیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے تو علماء سے بے نیازی نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھ لیا تو اب ہم کہا کہ ہم تو پورے ہو گئے اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے علماء سے مسائل پوچھنے کی ساری زندگی ضرورت پڑے گی ساری زندگی ضرورت آپ یہ 63 دن کی بجائے 6300 دن بھی کورس کر لیں اس کے بعد بھی آپ کو علماء سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی تو اس لیے ہم یہ سیکھنے کے بعد علماء سے مستغنی نہیں ہوں گے بلکہ جو اہل حق صحیح العقیدہ مستند علماء ہے اپنے پیش آنے والے مسائل ان سے پوچھتے رہیں اپنے پیش آنے والے مسائل ان سے پوچھتے رہیں دسویں ایک اہم کام ہے جو ہمارے 63 دن کو محیط ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی لکھنے لگتے ہیں تو اب سننے والی توجہ ہماری جائے وہ ہٹ جاتی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ ہم مسئلہ بیان کچھ اور کیا جائے اور ہم سمجھے ہوئے کچھ اور مسئلہ بیان کچھ اور کیا جائے اور ہم سمجھے ہوئے کچھ اور ہوں تو اس کا علاج ضروری ہے تو اب اس کا حل یہ ہے جس کے لیے ہو سکے وہ یہ کرے کہ آپ بہت سے اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں جو اکٹھے آتے ہیں ایک مسجد سے ایک علاقے سے اسلامی بھائی تشریف لائے تو ان کو جب موقع ملے خواہ اس درجے کے بعد یہ دو گھنٹے کے سیشن کے بعد اور یا پھر شام میں یا دوپہن میں جب بھی ان کو وقت ملے یہ اپنا لکھا ہوا اور اپنا سیکھا ہوا ایک دوسرے سے تقرار کریں کہ پانچ اسلامی بھائی یا دو اسلامی بھائی یا چھے اسلامی بھائی بیٹھ جائیں اور آپ اس میں کریں کہ آج ہم نے جو سیکھا ہے اس کی دوہرائی کر لیں پہلا مسئلہ یہ سیکھا دوسرا یہ سیکھا اب وہ ساتھ والا بول دے گا نہیں دوسرا نہیں یہ تیسرا تھا دوسرا وہ تھا وہ تم سے رہ گیا اب وہ دوسرا بتا دے گا اب وہ تیسرا یہ بتائے گا چوتھا کوئی اور بتا دے گا پانچوں کوئی اور بتا دے گا پھر اس میں ایک تو یہ ہے کہ سارے کے سارے مسئلوں کی دوہرائی ہو جائے گی کوئی رہ نہیں جائے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ بعض وقت ایک نے مسئلہ ہی کچھ اور لکھ لیا ہو کہ مسئلہ بیان کچھ اور کیا گیا اور اس نے لکھ کچھ اور لیا اب وہ دوسرے نے سہی لکھا ہوگا دوسرے نے نہیں تو تیسرے نے سہی لکھا ہوگا تیسرے نے نہیں تو چوتھے نے صحیح لکھا ہوگا تو یوں جو وہ چار پانچ عابس میں مل کر تقرار کریں گے حلقوں کے اندر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسئلے کی پوری طرح تنقی ہو جائے گی اور وہ مسئلہ صحیح طریقے سے سارے کے سارے یاد کر لیں گے تو اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا سیکھنا یہ نہائیت مضبوط ہوگا اور ہمیں صحیح طریقے سے یاد بھی رہے گا یہ دس چیزیں میں نے ارض کی ہیں اب اس کے بعد ایک آخری چیز کی طرف کچھ گوشت بزار کروں قرآن پاک سیکھنا اس کا کچھ حصہ سیکھنا اتنا ہی فرض ہے جتنا ہمارے لئے نماز پڑھنا فرض جتنا ہمارے لئے روزہ رکھنا فرض جتنا ہمارے لئے زکاة فرض ہونے کی صورت میں زکاة ادا کرنا فرض وجہ یہ کہ قرآن پاک اگر صحیح طریقے سے نہ سیکھا تو اسے خرابی کیا لازم آئے گی اس کی میں آپ کو صرف دو تین مثالیں ارض کرتا ہوں قرآن پاک پڑھنے کے اندر جو غلطی ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی کئی طرح سے ہو سکتی ہے لیکن دو بنیادی چیز ہیں یا تو اس کی حرکات بدل جائیں ایرہ بدل جائیں زبر کے جگہ زیر پڑھ دیا زیر کے جگہ جو وہ زمہ پڑھ دیا پیش پڑھ دی اور یا یہ ہے کہ مخارج صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو حرف بدل جائے سعاد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو سین بن جائے گا غوا کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو دال بن جائے گا غوا کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو دال بن جائے گا تو یوں جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہ کری تو سین بن سکتی ہے سین کو صحیح ادا نہ کیا تو صحح سعاد دونوں میں کوئی بھی بن سکتا ہے تو یہ دو طرح کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں حرکات کی غلطی اور مخارج کی غلطی حرکات کی غلطی سے معنی کتنا بدل جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں قرآن پا کی آیتیں مبارکہ ہیں عصا آدم ربہو عصا آدم ربہو آدم نے اپنے رب کی فرما مرداری نہ کی جو ایک خاص اس پیرائے کے اندر ہے اب اس میں اگر اعراب بدل دیں اعراب بدل کر پڑا تو معنی یہ بنایا گیا کہ اللہ نے آدم کی نافرمانی کی اللہ نے آدم کی نافرمانی کی یعنی معنی کیا تھا اور بنا کیا اور ہوا کیوں کہ اعراب حرکات کے اندر غلطی کی دوسری ایک مثال جو ابھی میں نے آیتیں مبارکہ پڑھی شروع پہ پڑھی تھی اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں اگر اس کا اعراب بدلا اگر اس کا اعراب بدلا تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے علماء سے ڈرتا ہے یہ حرکات بدلنے کا نتیجہ جہاں فتح پڑھنا تھا وہاں زمہ کر دیا اور جہاں زمہ پڑھنا تھا وہاں فتح کر دیا یعنی زبر کی جگہ پیش کر دی اور پیش کی جگہ زبر کر دی تو معنی ہی بدل گیا کہ بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہاں معنی اُلڑے یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء سے ڈرتا ہے کتنا معنی تبدیل ہوا اور یہ نتیجہ کس کا ہوا کہ قرآن پاک صحیح طریقے سے نہ سیکھا یہ ایک مفہوم بیان کیا ہے اسی آیت کے اسی ترجمے میں اور بھی تراجم موجود ہے لیکن جو ایک علماء نے معنی بیان کیا وہ یہاں عرض کیا اسی طرح ہم سورہ فاتحہ بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم بڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا اب یہاں پر انعمت علیہم تا پر زبر ہے اگر یہ تا کے اوپر پیش پڑھ دی تو معنی یہ بنے گا کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر میں نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا اسے گیا معنی بنے گا جن پر میں نے انعام کیا تو یہ ہے حرکات کی غلطی کا نتیجہ اسی طرح مخارج بدلیں تو معنی کتنا بدلتا ہے ہم بڑھتے ہیں قُل ہوا اللہ احد قُل قاف کے ساتھ گول قاف اس کا معنی ہے کہ اے محبوب تم کہو تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے اب اس قاف کو پر کر کے نہ پڑا پر کر کے نہ پڑا اور اس کو باریگ پڑا تو یہ بن جائے گا قُل وہ قاف ڈنڈے والا حکام والا اب اس کا معنی بنے گا کہ اے محبوب تم کھالو قُل کا معنی کہو اور قُل کا معنی کھالو تو اب یہ فرق کہاں پر آیا کہ مخرج صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جو اس کی صفات لازمہ تھی وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کی تو منا کتنا بدل گیا اسی طرح دوسری مثال قرآن پاک میں کئی یقعہ پر یہ لفظ ہے قَالَ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمِ يَنفَعُ السَّادِقِينَ اللہ نے فرمایا قَالَ اللَّهُ اللہ نے فرمایا قَالَ الرَّسُول رسول نے فرمایا اب یہ جو قَالَ ہے قَالَ ہے قَاف کے ساتھ اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو یہ بن جائے گا قَالَ قَالَ دھنڈے والا اس کا معنی بنے گا تولنہ اب قَالَ اللَّهُ اس کا معنی اللہ نے فرمایا اور قَالَ اللَّهُ کا معنی اللہ نے تولنہ وزن کیا تو اب یہ معنی بدل گیا معنی فاسد ہو گیا معنی فاسد ہوگا نماز ہی فاسد ہو جائے گا تو یہ قرآن پاک نہ سیکھنے کا نتیجہ مخارج اور صفات کو نہ سیکھنے کا نتیجہ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ سومد اللہ سومد کیا ترجمہ ہے اس کا اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اگر سواد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا اور اس کو پڑھا سین جیسے صحیح ادا جس نے صحیح نہیں سیکھا ہوتا وہ یوں ہی پڑھتا ہے اب وہ پڑھے گا اللہ السومد اب سومد کا معنی ہوتا ہے حیران پریشان حیران پریشان اب اللہ السومد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے اور دوسرا معنی بنے گا حیران پریشان ہے کتنا معنی بدلہ تو یہ نتیجہ کس کا کہ تجوید صحیح طریقے سے نہ سیکھی قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ سیکھا نماز میں اس طریقے سے پڑھا تو نماز فاسد نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ معنی کفریہ ہو گیا معنی فاسد ہو گیا نماز ٹوٹ جائے گی تو یہ مخرج بدلنے سے یہ معنی کے اندر فرق نماز شروع کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لئے حمد کا معنی تعریف حا کے ساتھ اب اگر حا کا مخرج صحیح ادا نہ کیا اور جیسے پڑھا جاتا الحمد تو حمد کا ایک معنی ہے موت حمد کا ایک معنی ہے موت اب معنی تھا تمام تعریفیں اللہ کے لئے اور یہ مخرج صحیح ادا نہ کیا تو معنی کتنا بدلہ تمام موتیں تو یہ تجوید نہ سیکھنے کا نتیجہ تو اب آپ یہ چند یہ میں نے آپ کو چھ سات مثالیں ارض کی ہیں اس طرح کی بلا مبارکہ ایک ہزار مثالیں قرآن پاک سے دی جا سکتی قرآن پاک سے دی جا سکتی تو اب جب معنی میں اتنا فرق آتا ہے اعراب میں غلطی کی وجہ سے تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے مخارج صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے تو اب یہ بتائیے کہ تجوید سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بول ہی کیا عجیب و غریب بولنے ہو تو تجوید اتنی سیکھنا فرض ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کا اتنا حصہ درست ہو جائے کہ جس کے ساتھ نماز ادا ہو سکے جس کے ساتھ نماز ادا ہو سکے تو دعوت اسلامی کے مدرسہ دل مدینہ برائے بالغان میں کل سے نہیں آج سے داخلہ لے لیں آج سے داخلہ لے لیں اور آج سے سیکھنا شروع کر دیں کہ جب تک سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے حتی الامقان سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تب تک نماز ہوتی رہے گی اور جب سیکھنے کا سلسلہ موقوف کیا اور صحیح طریقے سے نہ سیکھا اس دن سے نمازیں فاسد ہونا شروع ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ عزوجل کوشش کریں گے کہ علم دین حاصل کرنے کے بارے میں جو نیتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان نیتوں پر عمل کریں گے ان نیتوں کے مطابق یہ فرض علوم کورس کریں گے اور انشاءاللہ عزوجل قرآن پاک صحیح پڑھنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم حضور یہ انشاءاللہ فرما دیں کہ اگر تشہد میں اینڈ میں عبدہو کی جگہ عبدہو پڑھ دیا تو کیا نماز واجب لیادہ ہو جائے گی اس کی جگہ پڑھ دیا عبدہو ورسولہ یا ورسولہو نماز ہو جائے گی البتہ اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے یہ بھارے شریعت کے اندر جہاں بر قرارت کا بیان ہے نماز میں قرارت میں غلطی کا بیان اس میں جو ہے غالبا پہلا یا دوسرا مسئلہ اسی سے ملتا جلتا بیان کیا گیا السلام علیکم باریکم السلام حضور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کیونکہ عالم دین نہیں ہیں ہم لوگ شوڈنٹس ہیں کراچی انیورسٹری سے پڑھ رہے ہیں تو ہم جو مسائل یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں اگر ہم کسی کو آگے سکھانا چاہیں تو ہو بہو تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کو آگے پیش کر سکیں اور دوسرا کچھ حضرات ایسے جو فیضان مدینہ نہیں آسکتے ذہن کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے تو کیا کوئی ایسی ترقیب بن سکتی ہے کہ ہماری ایک جگہ پہ گیترنگ ہوتی ہو ان لوگوں کی قریب میں تو یہاں سے کوئی مبلغ کوئی عالم دین وہاں پر کچھ ٹائم دے سکیں اس چیز کو سکھانے کے لیے دو چیزیں ایک تو جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں یا نہیں دوسرا یہ کہ جو آ نہیں سکتے وہ کیا کریں جو ہم یہاں پر سیکھیں گے اس میں ایک نیت ہم نے یہ کی ہے کہ جو سیکھیں گے وہ سکھائیں گے ٹھیک لیکن اس میں احتیاط جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک جتنا آپ نے سیکھا اتنا ہی سکھائیں ایک چیز سیکھی ہے تو دو نہ سکھائیں ایک ہی سکھائیں ایک دوسرے نمبر پہ جو آپ نے سکھانا ہے اس کے بارے میں ویریفیکیشن ہو جائے کہ آپ نے صحیح سیکھا ہے جو آپ نے سیکھا ہے وہ وہی ہے جو بیان کیا گیا یہ نہ ہو کہ بیان کچھ اور کیا گیا اور سیکھا کچھ اور ہے دوسری بات کہ جو یہاں نہیں آسکتے تو یقیناً بہت سارے ایسی ہوں گے جن کی کوئی مجبوری ہو سکتی نہیں آسکتے تو ان کے لیے کوئی جا کر سکھائے تو دعوتی اسلامی کا کام ہی ہے مدنی کافلے کس لیے ہوتے ہیں اس لیے تو ہیں کہ جا کر سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی تو اب جا کر سیکھیں اور سکھانے کی ایک صورت و مدنی کافلے ہیں تو بہت ساری وہ چیزیں جیسے نماز ہے وضو ہے غسل ہے اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں یہ تو ہمارے مدنی کافلوں کے اندر آ جائیں گے تو جہاں بار آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان حضرات کو ان سوڈنٹس کو ادارے والوں کو نماز تک کے مسائل نہیں آ رہے تو وہاں تو سب سے پہلے آپ مدنی کافلے کو دعویٰ دیں اب وہ لے کر جائیں تو وہاں پر انشاءاللہ عزوجل پہلے تو ان کو یہ سیکھنے کو ملے گا اور دوسرے نمبر پہ وہاں پر یہ محول مزید بنے گا کہ ہمیں کچھ اور بھی سیکھنا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر مزید سیکھنے کی اور سلسلے شروع کیے جائیں تو اس کے لیے آپ یہاں پر مرکز میں عالمی مدنی مرکز میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں اب ان سے رابطہ کریں تربیت گاہ میں رابطہ فرمائیں تو وہ انشاءاللہ عزوجل آپ کی صورتحال کو دیکھ کر آپ کی ضرورت کو دیکھ کر اور اپنے طریقہ کار کو دیکھ کر انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی مناسب حل ارشاد فرما دیں گے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ابھی تک جو کلام ہوا یہ تمہیدی اور ابتدائی کلام تھا اب انشاءاللہ عزوجل ہمارے فرد علوم کورس کا پہلا سبق عقیدے کے بارے میں شروع ہوگا عقیدہ کیا ہے اور عقیدے کی اہمیت و ضرورت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سکر الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و سنہ اور درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیاری بیرے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز و جل آج امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا علیہ ستار قادری دامت برکاتہم والعالیہ کے فیضان اور دعوت اسلامی کے احسان سے آج ہم یہاں پر فرض علوم سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایک ضروری بات جو اہم بات فرض علوم سے متعلق ہے کہ جو شخص فرض علوم یعنی جو باتیں اس پر اس کے موجودہ حالت کے مطابق سیکھنا ضروری ہے انہیں نہیں سیکھتا وہ شخص شریعت متحرہ کی روشنی میں فاسق قرار پاتا ہے یعنی فاسق گنہگار ہے وہ شخص اور اگر وہ فاسق کے مولین ہے یعنی واضح طور پر کھلے عام جو گنہ کرتا ہے کھلے عام اس کی یہ باتیں ظاہر ہیں کہ اسے فرض علم کا نہیں معلوم تو وہ فاسق کے مولین کلائے گا اور فاسق کے مولین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز بھی مکروع تحریم ہوا کرتی ہے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تصنیف بہر شریعت جو فرض علوم سے مالا مال ہے آپ اس کے نوے حصے میں جو مکتبت المدینہ سے شائع کردہ ہے اس کی دوسری جلد اور حصہ نوہ ہے اس میں جو تازیر کا بیان ہے اس میں بس علا بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو فاسق کہا تو اب اس کے اس فاسق کہنے کی وجہ سے اس کے خلاف قاضی کی عدالت کے اندر دعویٰ دائر کیا گیا کہ اس نے ایک مسلمان کو فاسق کہا ہے تو قاضی اس سے دلیل طلب کرے گا اس سے پوچھے گا کہ تم نے اسے فاسق کہا تو اس بات کو ثابت کرو کہ یہ بندہ فاسق ہے اب وہ بندہ جو گواہی کی شرائط ہیں اور جو دعویٰ ثابت کرنے کے لئے ضروری ہیں وہ باتیں بیان کر دے تو تو ٹھیک ہے ورنہ قاضی اس کو تازیر کرے گا یعنی اس کو سزا دے گا کہ اس نے ایک مسلمان کو فاسق کہا ہے آپ اس کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اتنا کہہ دے کہ میں نے اس کو فاسق اس لیے کہا ہے کہ یہ فرائض کو ترک کرتا ہے تو اب کاضی اسلام کاضی جو ہے اس شخص سے جس کو فاسق کہا گیا ہے اس سے اسلام کے فرائض دریافت کرے گا اگر نہ بتا سکا تو فاسق ہے یعنی اب یہ صدر الشریعہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں فرما رہے ہیں یعنی وہ فرائض جن کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور اس نے نہ سیکھا تو اس کے فاسق ہونے کے لیے یہ کافی ہے تو اس جزیے کی روشنی میں اس عبارت کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہوا کہ جو باتیں سیکھنا ہم پر فرض ہیں اگر وہ ہم نے نہ سیکھی تو فاسق قرار پائیں گے اب یہ بات بیان ہو چکی یہ پہلی بات پہلا جزیہ اور پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جو بندہ فرض علم نہیں سیکھتا وہ فاسق قرار پاتا ہے اور فرض علم کے بارے میں ہم نے معلوم ہو چکا ہمیں کہ فرض علم اپنی موجودہ حالت کے اعتبار سے ہوتے ہیں فرض علم کے اندر سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے عقیدے کی عقیدے کا بیان جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں اس وقت تک اس کے عامال کا اس کو فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ایک بنیاد ہے اور جو عامال ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے امارت کی حیثیت رکھتے ہیں تو جب تک بنیاد درست نہ ہو اس وقت تک امارت درست نہیں ہو تو عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک عامال درست نہیں ہو سکتے حضرت علامہ محمود احمد رزوی صاحب رحمت اللہ تعالی جو اہل سنت کے بہت جگید آلنگ گزرے ہیں انہوں نے بخاری شریف کی شرح میں فیوز الباری کے نام صاحب کی شرح ہے اس کی پہلی جلد میں عقیدے کی اہمیت کو اس مثال سے سمجھا یا کہ جب بندہ کوئی میمار کوئی انجینئر یہ کوئی مکان کھڑا کرنا چاہتا ہے کوئی امارت بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے ایک نقشہ تیار کرتا ہے پھر اس نقشے کے مطابق اس امارت کو بناتا ہے اگر بغیر نقشے کے امارت کھڑی کی جائے گی تو وہ اقائد بنا رکھے ہیں اسی کے مطابق وہ ہی غلط بنایا ہوا ہے تو اب آمال بھی اس کے غلط ہو جائیں گے صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی انہوں نے بہار شریعت کے سترہ حصے لکھے سترہ حصہ کچھ لکھا اور مکمل نہیں کر پائے اور یہ سارے کے سارے حصے یہ فرض علوم پر مبنی ہیں جتنے بھی یہاں پر بیان ہوں گے ہمارے اس سارے کے سارے اس بہار شریعت کے اندر تقریباً موجود ہیں آپ نے پہلے دوسرا حصہ لکھا جو عبادات سے متعلق ہے اس میں تحارت کا بیان ہے تحارت تحارت سے متعلق جتنی باتیں نجاست وغیرہ وضوع غسل سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک حصہ لکھا تھا یعنی دوسرا حصہ لکھا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ عامال کی درستی یعنی عامال جو میں لکھ رہا آگے جو تحارت کا بیان لکھ رہا ہوں نماز کا بیان لکھ رہا ہوں روز زکاة کا بیان لکھ رہا ہوں حج کا بیان لکھ رہا ہوں ان تمام کی درستی عقائد کی صحت پر متفرح ہے یعنی اسی صورت میں یہ تمام کی تمام آمال درست ہو سکتے ہیں جبکہ عقائد درست ہوں عقائد کیا ہونے چاہیے کس طرح کے ہمیں عقائد رکھنے چاہیے اس کو مزید سمجھنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اعلا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ کی ایک مبارک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کی روشنی میں ہم مزید عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید سنیں گے اب فرماتے ہیں اپنے رسالے جو فتاوہ رضویہ کی باروی جل کے اندر ہے کہ فرائض ادا نہ کرنے یا ان کی ادا سے باز رکھنے پر آدمی کافر نہیں ہوتا کسی نے نماز نہیں پڑی فاسی کو فاجر ہے سخت گناہ گار ہے اندیش ہے کہ اس کا موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے کسی کو نماز سے روک دیا سخت گناہ گار ہے روزہ نہیں رکھتا رکھنے نہیں دیتا لیکن وہ بندہ کافر نہیں جب تک ایسے فرض کی فرضیت کا منکر نہ ہو جس کا فرض ہونا ضروریات دین سے ہو اب انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگئے کہ ضروریات دین کیا ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھئے کیا فرمایا کہ اگر فرض ضروریات دین سے ہے اور اس کا وہ منکر ہے اس کو مانتا ہی نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا نماز نہیں پڑھی پڑھنے نہیں نماز ہم پر فرض کی گئی ہے مانتا ہی نہیں ہے کہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا زکاة کی فرضیت کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ عبارت ہمیں بتاتی ہے عقیدہ کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کرتی ہے کہ عقیدہ اگر درست نہیں عقید کی صحیح معلومات نہیں تو بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے کیونکہ بعض عقید وہ ہیں کہ جن کی بنیاد ہی اسلام ہے یعنی جن کی بنیاد پر بندے کا اسلام قائم ہے اگر انہی عقید کے اندر بندے کی خرابی آگئی تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا اب ساری زندگی عمل کرتا رہے اس کی وہ نیکیہ اسے فائدہ نہیں دیں گی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم أَعْمَالُهُم كَرَمَادٍ اشتدد بِهِ الرِّحُ فِي يَوْمٍ عَاصِف لَا يَقْدِرُونَ مِمْنَا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الدَّلَالُ الْبَعِيدِ ترجمہ کنزل ایمان اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راخ کہ اس پر ہوا کا سخت جھوکا آیا آندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ رہا یہی ہے دور کی گمراہی لیکن کافروں کا حال بیان کیا کہ جن کا ایمان نہیں ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے ساری زندگی عمل کرتے رہے جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے آمال کا حال یہ ہوگا جیسے ایک راک ہے راک کا ڈھیر ہے اور اس پر تیز ہوا چلے تو راک کہاں باقی رہتی ہے ساری کی ساری راک اڑ جاتی ہے تو ایسا ہی معاملہ اس بندے کے ساتھ ہوگا کہ جو ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا لیکن جب قیامت کے دن آئے گا اور اس کا ایمان سلامت نہ ہوگا تو سارے کے سارے آمال اس کے برباد ہو جائیں گے ایک اور آیت مبارکہ جو سورہ نور کی انتالیسوی آیت ہے تھرچنان نمبر آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعْتِينَ يَحْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَاعَا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ الشَّيْئَا ترجمائے کنزل ایمان اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو کچھ نہ پایا یعنی جس طرح بندہ جنگل میں جا رہا ہے پیاس سے بے حال ہے تو اسے جنگل میں یا سہرہ کے اندر ریتا چمکتا ہے جب ریت جب چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی بھی رہا ہے اب وہ بیچین ہو کے تیزی کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے جب قریب جاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جس کو میں پانی سمجھ رہا تھا وہ تو ایک چمکتی وی ریت تھی تو اس کو اس ریت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہی حال ان بندوں کا ہوگا کہ جو ساری زندگی آمال کرتے رہے قیامت کے دن جب آئیں گے تو وہ آمال اسی ریت کے دھیر کی طرح ہوں گے جو ان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے تو یہ چند باتیں میں نے عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے اب کے سامنے عرض کی کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے عقیدہ ہمارے لئے کس قدر ضروری ہے کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج اور بعض اوقات جو ہے وہ اہل سنت کے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے اور اہل سنت کے مذہب سے خارج ہونے کا مطلب سنیت سے خارج ہونے کا مطلب وہ بددین اور گمراہ ہو گیا اب عقیدہ کہتے کس کو ہیں عقیدے کی جو لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر تعریف کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ العقد گٹھان باندھنا کسی چیز کو باندھ دینا جب آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے عقدہ اس چیز کو باندھ دیا ہے تو یہ اس کی لغت کے اندر تعریف ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو باندھتا ہے یا کسی چیز کو باندھنا پایا جاتا ہے داگہ باندھا کسی تھیلی کے اوپر آپ نے دوری باندھی تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ عقد کا کام کیا ہے اسی عقد سے لفظ عقیدہ نکلا ہے تو جب کسی چیز کو باندھا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس چیز کو باندھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی حفاظت ہو جائے وہ چیز محفوظ ہو جائے وہ ایسی ہو جائے کہ اب وہ ہم سے گم نہ ہو ہم سے جو ہے وہ گر نہ جائے وہ چیز اور شریعت کی روشنی کے اندر عقیدے کا مطلب ہے ما یدجن و بہیر انسان کہ جس بات کو جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے جس بات کو جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے یہ علامہ مرتضی الزبیدی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے احیاؤ العلوم کے شرح لکھی اتحاف السادہ اس کے اندر انہوں نے عقیدے کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ انسان جس بات کو جس کام کو اپنا دین بنا لیتا ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے پھر عقیدے کی دو قسمیں ہیں بنیادی پہلی قسم ہے عقیدہِ صحیحا سالیما یعنی صحیح عقیدہ جو تمام بری باتوں سے محفوظ ہو عقیدہ صحیح صحیح عقیدہ یہ ایک پہلی قسم اور دوسرا عقیدہ عقیدہِ باطلا یعنی وہ عقیدہ جو باطل ہو جو گمراہی والا عقیدہ ہو جو کفر والا عقیدہ ہو تو عقیدے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوئی صحیح عقیدہ باطل عقیدہ پھر اس کے بعد جو عقیدہِ صحیحہ ہے جس کو صحیح عقیدہ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں پہلی وہ قسم کہ جس پر مدارِ اسلام ہے مدارِ دین ہے جس کے اوپر یعنی اگر وہ عقیدہ پایا جائے وہ عقیدہ صحیح پایا جائے تو اس صورت میں بندہ مسلمان رہتا ہے ورنہ دائرہِ اسلام سے خارج عقیدہِ صحیحہ کی پہلی قسم وہ عقیدہ کہ جس پر اسلام کا دار و مدار ہے دوسری قسم کہ جس پر مدارِ سنیت ہے اس کے بارے میں آلہ حضرت فتاوہ رضویہ کی انتیسوی جلد میں جو مخرجہ جس کی تخریش کی گئی ہے فتاوہ رضویہ شریف کی اس کی انتیسوی جلد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں تعریف کرتے ہوئے اس عقیدے کی کہ عقیدہ وہ چیز ہے عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقاد جس کا لحاظ رکھنا مدارِ سنیت ہے جس پر سنی ہونے کا دار و مدار ہے کہ اگر یہ عقیدہ پایا جائے گا تو بندہ سنی ہوگا ورنہ وہ سنیت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا سنی نہیں رہے گا وہ اور اس کا انکار کرنا یعنی یہ جو دوسرا عقیدہ ہے کہ جس پر سنیت کا دار و مدار ہے اس کا انکار کرنا بلکہ اس میں تردد کرنا یعنی شک و شبا کرنا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے یہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے تو یہ دو قسمیں ہو گئیں عقیدہِ صحیحہ کی پہلی وہ قسم جس پر اسلام کا دار و مدار ہے دوسری وہ قسم جس پر سنی ہونے کا دار و مدار ہے اور اسی کا جو برعکس لے لیں کہ جو عقیدہ باطلہ ہے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں پہلی وہ قسم کہ وہ عقیدہ رکھنا کہ جس کی وجہ سے بندہ دائرہِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی کفر کا عقیدہ جو کافروں کا عقیدہ ہے وہیسا عقیدہ رکھنا یہ بندے کو دائرہِ اسلام سے خارج کر دے گا اور دوسری قسم وہ کہ جو گمراہی والا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ جس کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اچھا اب جو باتیں میں نے بیان کی ان میں جو عقیدہ صحیح کی میں نے پہلی بات بیان کی کہ وہ عقیدہ صحیحہ کہ جس پر مدارِ اسلام ہے تو وہ باتیں کہ جس پر مدارِ اسلام ہوتا ہے وہ ضروریاتِ دین ہوتی ہیں ضروریاتِ دین ہوتی ہیں ضروریاتِ دین کی بہت ساری کتابوں کے اندر تعریفیں ہیں علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے جو ہے وہ رد المحتار کے اندر علامہ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ حدیثیہ میں بیان کی ہیں لیکن میں یہاں آپ کے سامنے جو سب سے آسان تعریف امیرِ الی سنت نے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں جو تعریف بیان کی ہے وہ آسان ہے انشاءاللہ وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کی جو شرعہ ہے کہ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں جیسے اللہ عز و عدل کی وحدانیت یعنی اللہ عز و عدل کو ایک ماننا ہر ایک جانتا ہے ہر خاص آدمی بھی جانتا ہے عام آدمی بھی جانتا ہے کہ اللہ عز و عدل ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے ان کا نبی ہونا ان کا رسول ہونا اس کو بھی ہر ایک بندہ جانتا ہے تو اس کا اعتقاد رکھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے اسی طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے یہ باتیں ضروریات دین میں سے ہیں تو ضروریات دین وہ احکام جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو اب یہاں پر ایک بات یہ کہ اس کی وضاحت خود اس عبارت کے اندر بھی موجود ہے کہ عام سے کیا مراد ہے خاص سے مراد تو علماء ہو گئے عام سے مراد وہ شخص کہ جو علماء کی صحبت میں رہتا ہو حرام نہیں جنگل میں رہنے والا پہاڑوں پر رہنے والا دور دراز کی بستیوں میں رہنے والے جن کو اسلام کے احکام کی معلومات نہیں ہوتی وہ عام مراد نہیں بلکہ وہ عوام مراد ہے کہ جو علماء کے ساتھ مربوط رہتے ہیں علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں ان سے سوال لواب کرتے رہتے ہیں علماء کے افادہ سنتے رہتے ہیں وہ عوام یہاں پر مراد ہے تو ہر خاص آدمی اور ہر ایسا عام آدمی جس بات کو جانتا ہے اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے اب اگر ضروریات دین میں سے کوئی بندہ کسی بات کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے ہمارے عقیدہ سہیہ کی پہلی قسم مزید اسی کو واضح کرتے ہوئے امیرِ لسنت آگے لکھتے ہیں کہ ضروریات دین میں بعض نئی تعریف بیان کی ہے کہ ضروریات دین وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ثبوت یعنی جہاں سے ہم انہیں لے رہے ہیں جہاں سے انہیں ہم حاصل کر رہے ہیں وہ قطعی ہوں قطعی سے مراد کہ اس میں کسی شک کسی شبے کی گنجائش نہ ہو جیسے قرآن کی آیت ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا واحد ہونا بیان کر دیا تم فرماو اللہ ایک ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ قطعی ہے یعنی اس میں کسی شک و شبے کی ہمیں حاجت ہی نہیں نہ اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے شک و شبے کی تو ایسی عبارت ایسی جگہ کہ جہاں سے اسے لیا گیا وہ اگر قطعی ہو اور اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ ہر خاص اور عام بندہ جانتا ہے تو اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے اور اگر وہ بات ہر خاص اور عام نہیں جانتا یا وہ بات جو ہے وہ ایسی قطعیہ سے ثابت نہیں ہے تو وہ ضروریات دین سے نہیں ہوتی ہیں ضروریات مذہب اہل سنت یہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کا علم تو سب کو ہوتا ہے علم سب کو ہے لیکن جہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں ہے یعنی وہاں پہ شک و شبے کی یا اس میں کوئی دوسرا پہلو بھی موجود ہے کوئی دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ اس آیت کا یا اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو اگر ایسی بات ہو کہ جہاں سے لے رہے ہیں وہ قطعی نہیں ہے یعنی وہاں پر شک و شبے کی گنجائش موجود ہے یا وہ ہے تو قطعی قرآن کی آیت سے لے رہے ہیں لیکن اس کے معنی مختلف ہیں وہ معنی ایسے ہیں کہ اس میں دو دو معنی بنتے ہیں یہ معنی بھی بنتا ہے اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے تو پھر وہ بات ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوتی ہے ان میں سے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوتی ہیں اس کی تعریف امیر اہل سنت نے یہ بیان کی کہ وہ باتیں جن کا دین ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں ان کا منکر کافر نہیں اگر یہ بات ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوں تو ان کا انکار کرنے والا گمرا ہے ان کا انکار کرنے والا گمرا ہے اس کی مثال ایک یہ ہے کہ جیسے عذاب قبر ہے قبر میں جو بندے کو عذاب دیا جائے گا جو سواب دیا جائے گا یہ ہمارے جو مذہب اہل سنت ہے اس کے مطابق ہے ایک گمرا فرقہ معتزیلہ کا گزرا ہے پرانا قدیم وہ اس کے منکر تھے لیکن چونکہ عذاب قبر کا ثبوت خطعی نہیں ہے اس وجہ سے اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا البتہ وہ دائرہ سنیت سے خارج جو گمرا ہے اور گمرا جو ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے گمراہیت یہ بندے کو سنیت سے خارج کر دیتی ہے اور این ممکن ہے کہ موت کے وقت اسے بندے کا ایمان بھی چھین لیا جائے تو ضروریات مذہب اہل سنت جو ہے وہ ان کا جو منکر ہوتا ہے وہ اگرچہ کہ کافر نہیں مگر وہ دائرہ سنیت سے خارج اور گمرا ہے یہ چند باتیں جو آج کے حوالے سے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ان میں سے اکثر باتیں جو ہیں وہ امیر سنت کی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اب جو ہمارا آگے کا جتنے بھی درست چلیں گے وہ یہی ہوں گے یا تو وہ ضروریات دین سے ہوں گے عقائد سے متعلق جو بھی ہیں یا پھر وہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوں گے کہ ضروریات دین بھی بتائی جائیں گی کہ جن کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام میں رہے اور ضروریات مذہب اہل سنت بھی بتائی جائیں گی کہ جن کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ مذہب اہل سنت کے اندر بھی رہے تو کچھ کتابیں جو آپ کی سہولت کے لیے مرتب کی گئی ہیں اور وہ مکتبت المدینہ سے متبوعہ بھی ہیں کوشش فرما کر یہ آپ حاصل فرمالیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آئندہ جو ہمارے دروس ہوں گے جو جو ہمارے اسباق ہوں گے اس میں یہ کتابیں آپ کے لیے معاوین ثابت ہوں گی پہلی کتاب باہر شریعت ہے امیر علیہ السنت کی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب غیبت کی تباہ کاریاں تکبر شکر منحاج العابدین مدنی قائدہ نماز کے احکام جہنم میں لے جانے والے آمال فیضان زکاة اور اس کے علاوہ امیر علیہ السنت کی جو وضوح حج اور نماز کے طریقے پر مشتمل سیڈیز ہیں یہ انشاءاللہ اگر آپ حاصل کر لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ جتنے بھی ہمارے اسباق ہوں گے ان میں سے ایک موتد بھی تعداد ایک اچھی تعداد جو ہے وہ آپ پہلے ہی سے تیار کر کے اس کا مطالعہ کر کے آ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ آپ کے معاوین ثابت ہوں گی رب العزت جللہ وعلیہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہی ہے ارزو تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے جائے